بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹوید ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے اس ٹاک شاہ میں ناظرین بات کریں گے کہ تین ورلڈ کلاس بالر اور تین ورلڈ کلاس بالر رول آؤٹ ہو جنگے ہیں پرام ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ادار بائس کے اندر ہر کیا وجہ بنیاں ان بولرز کی کیوں باہر ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ تقدیریاں کون سی ہوگی جیسا کہ میرے آپ مطمئنیل پر دیکھا ہوگا چیک کیا ہوگا تو اس ورلڈ سی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے پروگرام میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گدارش کروں گا کہ اگر آپ میرے نئے ویور ہیں تو آپ نے میرے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا ہے تاکہ جو بھی لیڈیو اس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو سب سے پہلے بات کر رہے تھے جی جسپرید بھمرا جب آج یہ خبر آئی ہے نیوز کافی ٹائم سے آ رہی تھی کافی طرح یوٹیوب کبر کر رہے تھے لیکن میں نے نہیں کبر کیا تھا میں نے کہا ہے چلیں تھوڑا آرام سے جو انہیں تو سیریس پر ڈسکیشن کریں گے دیکھیں جو بھی ہوگا ہے جسپرید بھمرا ٹھیک ہے آخر وجہ کیوں بنیا یہ پلیئرز جو ہیں ایمپورنٹ ٹورنیمنٹ کے اوپر آ کے کیوں کیوں انجیڈ ہو گئے ہیں کیوں بھائر ہو گئے ہیں دیکھیں جسپرید بھمرا کو ہم لوگ نے سٹیڈیا کے اگنسٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے ایک دو میں جس کے اندر اچھی پروفارمز نہیں رہی ان کی پھر اگنسٹ جو انہیں ساؤتے بھرکہ بھی تھے لیکن وہاں سے یہ کل جو ہے نا کل بھی ان کی جو انہیں ہی بیڈ نیوز آئی تھی جسپرید بھمرا ڈوٹ آؤٹ ہو چکے ہیں اس سیریس سے پکوڑے مجھے دیکھیں لیکن آپ کو بھائی انجری کا شکار ہوتا ہے تو اس کو رکاور کرنا میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے گل ٹھیک ہے اس کو رکاور کرنا میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے چاہنے میڈ سمیان تو بیٹنگ ہی کرتا ہے اس نے فیروڈنگ کرنی ہوتی ہے لیکن اگ بولر ایسا ہوتا ہے جس میں واچ بولر ایسا ہوتا ہے اس نے باگ پر آبوالنگ کرنی ہوتا ہے جسپرید بھمرا جو بھمرا وال کلاس بولر ہے میں اگر کم ہوں تو میرا بتاتے خود جو ہے نا جسپریز بھمرا جو ہے نا میرا فیور بولر ہے ٹھیک ہے میں اس کے تقریباً بولنگ دیکھتا ہوں وہاں رہا جو بھی اس کی یوٹیوب پر ویڈیوز ہوتی ہے یہ جو بھی میچ ہوتا ہے تو میں صرف اور صرف جو ہے نا جسپریز بھمرا کا یور دیکھتا ہوں کمال کی بولنگ کرتا ہے اور ورل کلاس ڈینجرس بولر ہے اس سے پلیئر جو ہے نا ڈرتے ہیں اس ٹینک پر اگر بات کی جائے جس بھی ایکس پلیئر سے بات کی جائے کہ آپ دنیا کے ورل کلاس بولر بتا دیں تو سب سے پہلے اس ٹیم پر جسپریز بھمرا کا نام دے گا اور سیکنڈ نمبر پر ہمارے شہینشاہ آخری کی کا نام دے گا تو یہ انڈیائی سیڈ ویک ہے ٹیم اینڈیا کے لیے بھی ان کی امپورٹنٹ کھلاڑی اور سب سے بڑا کھلاڑی سب سے ڈینجرس کھلاڑی جسپریز بھمرا جو ہے نا آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوز اربائیس سے روڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آخر وجہ کیا بنی ہے اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ دیکھیں انہوں نے آئی ٹیل کا کوئی ایک میچ میمیس نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کے امپورٹنٹ ٹولیمیٹس آ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے نا ایشیر کپس آ رہے ہیں ایشیر کپ بھی نہیں کھیل پایا وہ بچہ رہا ہے پھر اس کے لئے وہ جو انڈیا کی اور بھی امپورٹنٹ سیریز تھی وہ ب نہیں کھیل پایا آپ دیکھیں اگینسٹ اس نے اسٹیلیا کے اگینسٹو کھیلا ہے لیکن اب جو پرشانکن خبر یہی ہے کہ بھئی اس ساؤت افریقے کے اگینسٹ کھیل رہا تھا لیکن وہاں پر پھر اس کو انڈیا کا مسئلہ ہوا اور وہ روڈ آؤٹ ہوئے اب اس کی جگہ پہ ان کے پاس جو انہیں ریپلیسمنٹ کون ہیں دیکھیں پاکستان کے جو بولرز اگر انڈیا ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس پیچھے بیک اپ میں کافی سارے ایسے بولر لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں پاک پاکستان کسی بھی بولرز کو بلا سکتا ہے پاکستان کے پاس بولرز کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف انڈیا کے رکٹ بورڈ کے لیے ہے اتنے نکمے بورڈ ہیں یہ دونوں پاکستان اور انڈیا یہ اپنے پیلرز کو کھلاتے ہی رہتے ہیں جب تک وہ بچارہ اس کی ہڑیوں میں سانس ہوتے تب تک اس کو کھلاتے ہی رہتے ہیں جب وہ بلکل نچوڑ دیا جاتا تو پھر اس کے بعد اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں ارجنسٹی طور تو اب جی جو ہے نا ان کی ریپلیسمنٹ ایک تو جو ہے نا محمد سراج کی حوالی سے کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوگا کیا کہتے ہیں اس کا نام محمد شامی ٹھیک ہے تو آبیسلی جو ہے نا محمد شامی جو ہے نا جائیں گے ان کے ساتھ کیونکہ شامی کو جب ایشیہ کب کے اندر بھی نیچ سیلک کیا گیا تھا تو ان کی ٹیم سیلیکشن جو ٹیم سیلیکٹرز جو کرنے والے ہوتے ہیں کرکٹ بورڈ کی اندر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر کافی س محمد شامی کو کیوں نہیں لے گئے گئے اور شامی کی پرفارمنس اچھی ہے آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ اب کیا اندر بھی اچھی پرفارمنس تھی اس کی تو اسٹیڈیا کے اندر بھی اس کی کافی اچھی پرفارمنس ہے یہ دونوں لائن میں رگئے ہوئے ہیں محمد شامی اور محمد سراج جو ہیں یہ دونوں لائن میں ہیں دونوں کی پرفامنس اچھی ہے لیکن ایک تیلی test Fight Teamsequentlyサープرورو اور سنئیر پرو ہونے کے نحتے اللہ کا زیادہ تھے جو ہے نا صرف اسvelے ایک ریپلیسمنٹ بن دیا اور ان کو جو ہے جو ہے ن اور محمد راج کو ریزارٹ پلیئر میں رکھیں گے تو یہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تھیار ہی نہیں ہے آپ پاکستان کے بہت بڑے بولر ہیں آپ نے دنیا میں ایک نام بنا دی ہے کامرس کے اندر، ایک ینگ ایج کے اندر آپ نے اتنے بڑے بڑے وارڈ ریکارڈ بنا دی ہے بولنگ کے اندر آپ کو دنیا جانتی ہے آپ کی نیڈ ہے ہمیں آپ پہلے فول ریکاور تو ہو جائیں اس کے بعد آپ پریکٹس شروع کر رہے ہیں انہوں نے پریکٹس لازمی کرنی ہے انہوں نے جگہ نیچ ہونے حالانکہ پاکستان کرکٹر ٹیم کی اس ٹائنگ بھی بہت اچھی ہے اس ٹائنگ بھی بہت اچھی ہے لیکن شین شاہب ریدی یہ ہمارا ایسل ہے اس کو ہمیں والڈ کپ میں ضرور دیں لیکن انہوں نے بلکل بھی ریسٹ نہیں کرنا تھا انہوں نے پریکٹس شروع کرنی پھر اس کے بعد انہوں نے پریکٹس شروع شروع ہونا اب پاکستان کرکٹر بورٹ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان انڈیا کا 23 اکٹوبر وہ میچ ہونے والڈ کپ کا ایسی سیٹی 20 کا بڑا میچ ایم سی جی گراؤنڈ کے اندر تو اس میں شین شاہب ریدی نہیں کھلیں گے یہ دیکھیں کتنی پاکستان کرکٹر ٹیم کے لئے اب ان کی جگہ پر تبدیدی ہوگی پاکستان کے پاس آر ریڈی ہیں آر ریڈی ہیں لیکن نقصان کیا ہوئے ہم صرف شہنشاہ فریضی کو دیکھنا چاہتے ہیں شہنشاہ فریضی جس طرز کا بڑا رہا ہے اس کا پہلا آور ہمیشہ انکلے وال ہوتا ہے کوئی بیٹس بین اس کا نہیں کھیل سکتا ہے پریشر کے اندر شہنشاہ فریضی اس طرح کا بڑا رہا ہے تو یہ پاکستان کے لئے بھی پر اس کے لئے اگر بات کی جائے تو نسیم شاہ کی بھی سلیکشن کے اوپر ڈامائی ڈور سیچویشن ہیں اب دیکھیں برس بین کے اندر فخل زمان اور شہنشاہ فریضی ٹیم کو جوائن کریں گے اب تیسرا اکھلاڑی کا بھی ادافہ ہوگیا وہ ہوگیا جی نسیم شاہ نسیم شاہ کا پہلے بارے میں پہلے ان کے بارے میں سیڑ بیوز یہ آئی تھی ان کو جو انا ڈینگی بخار ہوگیا ہے پھر اس کے بعد جو انا آج جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے پھر اس کے علاوہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دی جائے گی اور پلیئرز سے بھی نہیں مل پائیں گے تو آدمازٹ آدمازٹ جو ہے نا کرونا کا ایک جو پیشن ہوتا ہے جو نمونیاں کا پیشن ہوتا ہے اس کو اعتقریباً ایک منت یا پچیس دن چاکیس دن لازمی چاہیئے ہوگی ہے اس کے ٹریٹمنٹ اچھی سی اچھی بھی ہو لیکن یہ اپنے آرام سے ٹھیک ہوتا ہے تو آپ نسیم شاہ کے حوالے سے یہ بھی حبر آئی گیا ٹریٹمنٹ سیریز میں نہیں کھیل پائیں گے آپ دیکھیں اگر پاکستان کی بولنگ لائن میں صرف ایک سی نیوز پرو اے کی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ساتھ جو انہیں کبھی وسیم جنیور نباتا ہے میں صرف سوچی بات کروں گا ٹھیک ہے یا تو پھر اس کا ساتھ نباتا ہے وسیم جنیور یا پھر شانواز دانی یا پھر کیا کہتے ہیں عامر جمال اسن جس نے ڈیبیوٹنڈ میں کیا ہے اس نے تو ویسے بھی کوٹ کھا رہا ہوتا ہے اس کی ہم لوگوں نے بولنگ دیکھی ہے تو یہ نسیم شاہ کے حوالے سے بھی کافی جو ہے نا سیڈ نیوز آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کیمپ سے تو نسیم شاہ نے برسمن میں جو ہے نا پندر آمتوبرز کو جو ہے نا اپنی ٹیم کو جوائن کریں گے اور پاکستان نے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ٹرائنیشن سیریز کھیلنی ہو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ہارس روز نہیں دینا اگر ایٹڈیز ہمیں ہارس روز کو ریس دے دیا جائے تو کوئی قیامت نہیں آجائے گی یار ساری ٹیمیں آپ دیکھیں اس سے پوچھا گیا تھا مہین علی سے کہ آپ کی جوز برڈر کیوں نہیں کھیل رہی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل جو اہم ہے وہ ہے ورلڈ کپ ٹھیک ہے ورلڈ کپ کے اندر اپنی ٹیم کو کھلانا تو انہوں نے یہ ریپلائی دیا تھا کہ ہم اس کو کھلا کے اس کی انجری کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہتے ہم جو ہے نا اور مور کنسل نہیں ہونے چاہتے ہم اس کو رسک نہیں جائے سکتے تو ہم کیوں نے وائنٹ ہارس روز کو ایک دو میچ اس کے اندر سائٹ پہ کر کے بیسے بھی سپنٹ رہ کے آپ ابرار احمد کو چانس دے دیں آپ کے پاس سینجنئر ہے اور اس کے علاوہ آمد جمال بھی ہے آپ شہنواز دھانی کو بھی چانس دے سکتے اس کے علاوہ نواز کو رسک کروا کے آپ ابرار احمد کو چانس دے سکتے اور شہلابہن کے ساتھ کم اس کم یہ پلئئر جو انہیں گروم ہو گئے ان کے اندر جو انہا تھوڑا سی جو انہا بیلٹی آئے گی بڑے بڑے پلئئر کے ساتھ میں اگر بالنگ کریں گے آپ دیکھیں جس میں سے عامل کیمال نے بالنگ کی تھی مہینہ لیکے اگانس اپر آف ٹرم کے اوپر جو انہا اس نے یارکر کیے تھے فلڈ لیند بال کر رہا تھا تو اس کو برکل بھی سمجھ نہیں آرہی تھی تو اس طرح کے پلئئر جو ہوتے ہیں جو ہمارے جنگسٹر ہیں ان کو چانس دیا جائے تو یہ کافی گروم ہو سکتے ہیں لیکن ہماری ٹیم سیلیکشن پتہ نہیں کیا کر رہی ہے سارے جو انہیں کریٹسائز کر رہے ہیں وسیم اکرم لیکن جتنے بھی ایکس کرپلئر ہیں وسیم اکرم اکرم اکار انہوں نے وہ خارس روکو کہتے ہیں کہ اس کو ریس دے دو ریس دے دو آگا ٹرائی نیشن سیریز اور ورلڈ کپ ہے ہم آر ریڈی جو ہیں بہت چکے ہیں ہم ایشیا کا بہار چکے ہیں ہم انگلینڈ کے اگنسٹ کافی تری مشکلات پیز کر چکے ہیں ورلڈ کپ کے اندر تو یہ مسئل ہے مسائل نو ہوں تو یہ ٹیم کو سوچنا ہوگا اگر بات کیجئے نسیم شاہ کی جگہ پر انجری جو ہوگی وہ آمار جمال کو ڈالیں گے یا پھر رشانواز دھانی ہوں گے جو ٹریبلنگ ریڈر میں ہیں تو پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس پیچھے وابریاز بھی ہیں پھر محمد آمدر بھی ہیں پھر پاکستان کے پاس بولرز بہت اچھے ہیں پاکستان کے پاس بولرز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سے ایک بولر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو کھلایا ہوا نہیں ہے اگر ہم ان کو اچانک اسی بڑے میج میں موقع دے دیں گے تو پھر وہ اٹوائنگلی پریشر سوٹییشن میں یہ پھر کیا ہوتا ہے پھر ان کو مار پڑتی ہے پھر ان کو سائیڈائن کر دیا جاتا ہے تو یہ تھی جی شہنشاہ اپریتی کے حوالے سے نسیم شاہ کے حوالے سے جسفرید بھمرا کے حوالے سے سیڈ نیوز تو یہ ایک دو دن کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ انہامز کر دے گا کہ شہنشاہ اپریتی انڈیا کے اگر کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے لیکن مجھے لگ یہ ہی رہا ہے جس طرح سے ان کی خبر آ رہ گیاں ہمارے سورس کنفرم کر رہے ہیں وہ نہیں کھیلیں گے تو جو ہے نسیم شاہ وہ بھی جوہنڈ رائنشن سیریز سے رول آؤٹ ہو چکے ہیں اور انگلینڈ کی سیریز سے بھی رول آؤٹ ہو چکے ہیں اور پن رکج کو جوہنڈ پریسپن کے اندر یہ تینوں پلیئر فخر زمان نسیم شاہ اور شینشاہ اپریٹی ٹیم کو جوائن کریں گے جیتے جی آئی کا ٹاکشاہ اور ناظرین امید ظاہر کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگئے تو پلیز آپ گر آپ کو پسند آئے تو پلیز آپ نے پر ایسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری جو بھی لیٹس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہت آسا نہیں پہنچ سکے اجازت دیجئے گا انڈل این ایک شنس اور حافظ ٹیک گئر بائے بائے